اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمدوہ ونصل على رسولِهِ الكریم اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین کرامی آج جس رشتے میں انسان سب سے زیادہ بے حص ہے وہ ہسپنڈ وائف کا رشتہ ہے حالانکہ زندگی تو احساسات کا نام ہے جہاں احساسات کو مجروح کیا جاتا ہے احساسات کو کچلا جاتا ہے وہاں زندگی ختم ہو کے رہ جاتی ہے اور جہاں احساسات کی قدر کی جاتی ہے وہاں زندگی پروان چڑھتی ہے وہاں خوشیاں ڈیرہ ڈال لیتی ہیں اللہ کی قسم احساسات سونے چاندی سے پروان نہیں جڑتے اور نہ ہی احساسات رشم و حریر پہننے سے پروان چڑھتے ہیں اور نہ ہی احساسات بڑی بڑی لمبی لمبی گاڑیوں میں بیٹھنے سے پروان چڑھتے ہیں اور نہ ہی احساسات زندگی آلی شان بنگلوں میں رہنے سے پروان چڑھتی ہے بلکہ احساسات تو اپنی خواہشات کو مٹا کر دوسرے کی خواہش کو احترام دینے سے پروان چڑھتے ہیں اپنی خواہش کو مٹا کر دوسرے کی خواہش کی تکمیل کرنا قدر کرنا زندگی پروان چڑھتی ہے آج ہمارا یہ علمیہ ہے ہم سیلفش ہو کے رہ گئے ہیں اس رشتے میں بھی ہمیں سکون لینے کی تمنہ ہے ہم سکون لینا چاہتے ہیں سکون دینا نہیں چاہتے ہر کسی کو اپنی فکر ہے دوسرے کی خواہش کی کوئی ویلیو نہیں اللہ سبحانہ ہوا تعالی نے اس رشتے کو نبھانے کی بڑی بھاری ذمہ داری جہاں عورت پر ڈالی ہے وہیں مردوں کو حاکم بنایا قوام بنایا بڑی اس سے بھی زیادہ ذمہ داری دے کر اور فرمایا اگر خاندانی نظام کو فیملی کو چلانا چاہتے ہو لمبی زندگی اکٹھے جینا چاہتے ہو اپنا اپنے گھر والوں کا سکون پر قرار رکھنا چاہتے ہو تو ایک ہی راز ہے عورتوں کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آؤ ہو سکتا ہے بہت ساری چیزیں ایسی ہوں گی جو تمہیں ناپسند ہوں فَعَسَا أَن تَقْرَهُ شَيْئًا فَإِن كَرِهْتُمُهُنَّ شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا ہو سکتا ہے اور این ممکن ہے تمہیں ان کی بہت ساری چیزیں بری لگتی ہوں خامیہ نظر آتی ہوں لیکن یقیناً ایک وقت آئے گا کہ تمہارے سامنے ان کی اچھائیاں ثابت ہوں گی تمہیں ان کی خامیہ نہیں خوبیاں نظر آئیں گی تم اس وقت کا انتظار کیوں نہیں کرتے کیوں اتنے بے سبرے ہو جاتے ہو ایک خامی دیکھ کر یا بیس خامیہ دیکھ کر ایک خوبی کو کیوں بھول جاتے ہو جس میں اللہ نے وعدہ کیا ہے وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا اللہ اس خوبی کے ساتھ تمہیں بڑی برکتیں دے گا خیرِ کثیر عطا کرے گا کہ اللہ کا وعدہ جھوٹا ہو سکتا ہے ہم کیوں ہر وقت بوسرے کو تولنے کی کوشش کرتے ہیں بیوی کی نظر اپنے خامن کے عیب پر اور خامن کی نظر اپنی بیوی کے عیب پر ہوتی ہے حالانکہ اللہ نے تمہیں ایک دوسرے کا لباس قرار دیا لباس کا کیا پرپس ہوتا ہے سطر پوشی کرنا لباس کا جو سب سے بڑا پرپس ہے وہ سطر پوشی ہے تم کیسا لباس ہو اے بیویاں تم کیسا لباس ہو کہ تم اپنے لباس کو ہی داخت دار کرتی ہو خامن تمہارا لباس ہے تم ان میں عیب ڈھونٹی ہو عیب گوئی کرتی ہو تم کیسا لباس ہو کہ اپنے ہی لباس میں فالٹ نکالتی ہو اور خامن کو کہا وَأَنْتُمْ لِبَاسُ لَهُنْ وَأَنْتُمْ لِبَاسُ لَهُنْ تم کیسا لباس ہو کہ تمہیں پہننے کے باوجود بھی اگر وہ ننگی محسوس ہوں تم ان کے عیب بیان کر کے ان کی خامیاں بیان کر کے تم کیا بھول جاتے ہو کہ اللہ کا وعدہ ہے وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَسِيرًا ایک اصول اپنا لو یاد رکھو اگزیمنیشن میں بھی ہمیں کتنی رعایت دی جاتی ہے سو میں سے صرف تیتیس نمبر لینے والے کو پاس کر دیا جاتا ہے جبکہ سکسٹی تھری جو رہ جاتا ہے اس کو اگنور کیا جاتا ہے یہ ہمارا اگزیمنیشن سسٹم ہے اور اللہ کے ہاں بھی ترازو میں یہ نہیں کہ جو صرف نیکیاں لے کے آئے گا تو وہی کامیاب ہوگا اور جس کے پرڑے میں سو برائیاں ہوئیں تو وہ فیل کر دیا جائے گا جہنم میں جائے گا نہیں بلکہ فرمایا فَمَنْ سَقُلَتْ مَوَازِينُ جس کی نیکیاں اگرچہ تھوڑی ہی کیوں نہ ہوں جس کی خوبیاں خواہ تھوڑی ہی کیوں نہ ہوں بھاری ہو گئیں خلوص والی ہوئیں تو وہ کامیاب ہیں وَمَنْ خُفَّتْ مَوَازِينُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُواْ أَنفُسَهُمْ وہ لوگ جن کی برائیاں بھاری ہو گئیں برائیاں بڑھ گئیں برائیوں والا پرڑا نیزان میں بھاری ہو گیا وہ خسارہ پانے والے ہیں اللہ کے ہاں یہ نہیں کہ صرف اچھائیاں ہوں گی سو میں سے سو نمبر روگے تو ہی سکسیسفل ہوں گے تو آج کیوں ایک ہسپنڈ اپنی وائف میں سو نمبر کی توقع رکھتا ہے اور کیوں ایک وائف اپنے ہسپنڈ میں ایک سو نمبر کی توقع رکھتی ہے یقیناً آج ہمیں درگزر سے کام لینا ہوگا یقیناً ہمیں تھوڑی خوبیوں پر نظر رکھنی ہوگی اور خامیوں سے درگزر کرنا ہوگا پھر ہی ہم اپنی زندگیوں کو ہم اپنے ساتھ کو لمبا چلا سکتے ہیں کیونکہ وہ ہمارا لباس ہیں اور ہم ان کا لباس اور لباس کبھی بھی وہ لباس نہیں کہلاتا جسے پہننے کے باوجود انسان ننگا رہے وعاشروہن بالمعروف یاد رکھو قوام کہلانے والو اللہ نے خاندان معاشرہ تمہارے ہاتھ میں لگام دی ہے وعاشروہن بالمعروف تم نے ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے بے شک 99% وہ ان میں برائیاں ہوں گی یقیناً ہوں گی لیکن 1% ان کی خوبی ان کی اچھائی وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا اللہ اس کو 99% پر بھاری کر سکتا ہے یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ اس ایک خوبی کو 99% پر بھاری کرے گا تمہارے لیے ان میں خیر ایک کثیر ہے جزاکم اللہ خیر السلام علیکم ورحمت اللہ